اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں اجاز احمد اس وقت آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں گے کہ وفاقی حکومت نے ملک بر میں پریمری سکولز کھولنے کے حوالے سے اہم اعلان کیا ہے وفاقی وزیر تعلیم نے وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے اس اعلان کے مطابق سکول کب سے کھلیں گے اور بچوں کے لیے کن ایس او پیز کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو ناظرین جیسا کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ آج یہ توقع تھی کہ حکومت اس حوالے سے اہم فیصلہ کرے گی کیونکہ گزشتہ روز جب سندھ میں پرائمریز سے لے کے میڈل اور ہائی کلاسز پہلے ہی کھل چکی تھی تو جب سندھ حکومت نے یہ انانس کیا تو اس کے بعد وفاق کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ وفاق جو ہے وفاقی حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ فیصلہ کرے گی جو بچوں کی صحت کے حوالے سے مفید ہو اور بچوں کے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بہتر ہو تو آج ہے وفاقی وزیر تعلیم نے یہ انانس کیا ہے کہ کل سے ملک بر میں پرائمری سکولز کھول دیے جائیں گے اور یہ فیصلہ انہوں نے بتایا کہ متفقہ طور پر کیا گیا ہے تمام صوبوں کو اس حوالے سے مشاورت میں شامل کیا گیا ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو تعلیم کے جو معاونین ہیں جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ذمہ داران ہیں ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل سے ملک بر میں پرائمری سکول جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کریا جائے گا اور سکولوں کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ایسو پیس پر سختی سے عمل کریں تاکہ بچوں کی صحت کے حوالے سے جو ہیں اچھے اثرات اس کے آئیں اور کوئی بھی آنے والے وقت میں کرونا کے حوالے سے بچہ متاثر نہ ہو اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی انہوں نے بچوں کے والدین سے بھی انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے سکول کے ساتھ آون کریں اور بہمی رابطے کے ساتھ ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنا کر بچوں کی تعلیم کا جو سحصلہ ہے وہ اچھے انداز میں آگے بڑھائیں